چاروں سوبوں میں کنفرنٹریشن ہوگی ہے بلوشتانوں لدہ پیٹ رہے ہیں سرد والے خیبر پختون کا لدہ سندھ والے لدہ اور پنجاب والے لدہ کتنی نفرت کر دی ہے یار تو پھر نفرت کا رزلٹ کیا ہوگا دیپینڈنٹ کو کیا ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے سی دیڈیفرنس بٹوین بیگرز اور انڈیپینڈنٹ وہ انڈیپینڈنٹ ہیں ہم بیگرز ہیں اور بیگرز وہ ہیں جو پچھتر سالوں سے اسٹیبلش ہیں کہ دیار بیگرز پیسہ پھینکیں گے تماشاں دیکھیں گے پیسہ ڈالر پھینکیں گے اپنے مرضی کے کام لیں گے انڈیا کے ساتھ تو ایسا نہیں انڈیا ڈپینڈ کرتا ہے امریکہ پہ نہیں تو سپر پاور اس پہ بھی تو دباؤ ڈال سکتا ہے کیا دباؤ ڈال سکتی ہے آپ کو پتا ہے نیرو جب گیا تھا فسٹ ویزٹ آفٹر پارڈیشن امریکہ گیا ٹریو مین سے ملا تو اس نے کہا کہ مجھے پہلے چھوٹے پاکٹس دو چھوٹے چھوٹے پاکٹس میں پہلے میں اڈرس کروں گا اس کے بعد بڑوں کے پاس ہوں گا تو اس نے ان کے جو بندے تینک ٹینکر تھے وہ کہتے ہیں یہ کس قسم کا بندہ ہے کہ ہم اس کو یہ بات کہتے ہیں اس کی اپوزٹ کرتا ہے مطلب وہ چاہتے تھے کہ جو کوریا کے خلاف یا اس سے پہلے جو چائنا کی مسئلہ وہ کہتا تھا نہیں میں نے آپ کی پولیس پہ نہیں چلنا میری اپنی انڈیپینڈنٹ پولیسی ہے اور فروم دیٹل ٹوڈے وہ انڈیپینڈنٹ ہے یار میں نے پہلے کہا تھا وہ کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے وہ اس کے ساتھ چلیں گے جس کے ساتھ ان کا بینفیٹ ہوگا چاہے وہ رشیہ کے ساتھ ہو ایران کے ساتھ ہو عرب کے ساتھ ہو دنیا کے ساتھ ہو چائنا کے ساتھ اپنا بینفیٹ کیوں پاور ہے انٹیلیکچول لوگ ہیں انٹیلیجنٹ ہیں سٹیٹیجی ہے لانگ ٹرم پولیسی ہے سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ویل فر آف دا نمازکار دوستو میں نامان دھیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں نیسن برو پاکستان کے میکسنم لوگ بینہ سرپیر کے بات کرتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو ایک پڑے لکھے پاکستانی سے ملواتے ہیں ویڈیو دکھاتے ہیں جس میں وہ بہت ہی لوجیکل بات کر رہے ہیں تو پہلے ہم لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو ہے ریل انٹرینمنٹ ٹی وی کا پھر ہم بات کرتے ہیں اس ٹوپک کو لے کریں کیا پاکستان کی کوئی ایسی پولیسی یا کوئی ایسی خرجہ پولیسی ہے انٹرنیشنل لیول پہ کہ یہ اس کو انفلونس کر کے اس چیز کو روک سکتے ہیں وہ تو انڈیا بھی بناتا رہا ہے اس کے بعد یہ بنا رہے ہیں کوئیسٹن یہ ہے کہ میرے پاس وہ کون سی will وہ کون سا law ہے جہاں تک law کی بات کرتے ہیں یہ lawless country ہے ان سب کو پتا ہے یہ lawless country ہے اور بہت سارے انٹرنیشنل مقدمات میں ہم ہارے ہوئے ہیں کیوں ہارے ہوئے ہیں کہ ہم اتنے قابل ہی نہیں ہیں ہم اتنے competent ہی نہیں ہیں ریڈو کی ریکورٹی ہو یا کوئی اور بھی مسئلے مسائے انڈ پہ ہمیں ہی تھپڑ پڑتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ انڈیا کی جب بھی آپ بات کرتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ انڈیا کے ساتھ ہمارا کمپیریزن ہے کمپیریزن ہی نہیں ہے کیونکہ وہ بہت بڑی پاور بن چکا ہے اور آنے والے وقتوں میں وہ بن جائے گا کیونکہ پوری دنیا میں ان کا اثر و رسوخ ہے ہر کیبنٹ میں ہر دوسری گورنمنٹ میں دوسرے ملکوں کی گورنمنٹ میں ان کی انوالمنٹ ہے ان کے بندے ہیں اب بات آپ کر رہے ہیں افغانستان اور چائنا کی بات کر رہے ہیں اور انڈیا ہے انڈیا کا 47 کے ساتھ ہی ان کے ساتھ بڑا انفلونس ہے انڈیا کی تو بہت زیادہ انٹرسٹ روٹس ہیں آپ کو بتا ہے جو افغانستان میں پہلے گورنمنٹ تھی وہ پاکستان کے تو خلاف ہی رہی ہیں یہ تو کچھ عرصہ طالبان تھے جو مطلب کرنا چاہتے تھے لیکن طالبان بھی جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کی بہتری کے لیے کون آگے بڑھ کے ان کو سپورٹ کر رہا ہے تو اس میں آپ چینہ کا کردار دیکھ رہے ہیں انڈیا کا کردار دیکھ رہے ہیں اور پاکستان جونس ہے وہ ادھر سے جونس ہے وہ مائگرینٹس کو واپس نہیں ان کا تو یہی کام ہے نا بندے لاؤو مال کماؤ اور مال کمانے کے بعد بندے واپس کیا حشر کیا چالیس لاکھ افغانیوں کا جو ادھر آ کے شہری بنے چالیس سال رہے بجائے اس کے ان کو اکاموڈیٹ کرتے انہوں نے کان سے پکڑ کے باہر نکال دیا وہ جو نفرت لے کر گئے ہیں اس کا ریزلٹ کیا ہوگا کیا وہ اکوانستان میں جب جا کے پناہ لیں گے وہاں رہنا شروع کریں گے اور پاکستان کی جب بھی بات ہے تو کیا وہ پاکستان کو اچھے الفاظوں میں یاد کریں گے کہ یہ وہ ملک ہے جنہوں نے ہمیں پہلے پناہ دی چالیس سال رکھا اور اس کے بعد ہمیں نکال دیا کیوں پہلے بھی ان کا انٹرسٹ تھا پاکستان کا انٹرسٹ کیا تھا کہ مال بٹورنا تھا ڈالر آ رہے تھے ٹھیک ہے اب بھی ان کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ یار اب ان کو واپس بیجیں کیونکہ پیسے نہیں آ رہے اور دوسرا یہ کلیم دے رہے ہیں کہ دہشتگردی ہے خدا کے بندوں دہشتگردی کی انوالمنٹ دہشتگردی کی پیدوار تو تم لوگوں نے خود کی خود کی تنظیموں کو پالا دہشتگرد تنظیموں کو پالا بہت ساری ایجنسز نے یہاں دنیا بھر سے آئی میاں کچھ اپنی ہیں کچھ غیر ہیں اب تمہیں خیال آیا ہے کہ مطلب افغانستان وہ دریاہ بنا رہا خدا کے بندوں جب تمہیں موقع ملا تھا تم نے دریاہ بنائے تھے آج بھی تمہاری توجہ لانگ پالیسیز کی طرف نہیں ہیں شورٹ ٹم پالیسیز کی طرف تربیلہ اپنی لیمٹ پوری کر رہا ہے منگلہ اپنی پوری کر رہا ہے اور آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے یہی بہت بڑا جن جو ہے وہ آپ کے لئے عذاب بن جگا ہم تو اپنے مسائل حل نہیں کر سکتے اپنے جو مسائل ہیں جت کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے وہ نہیں کر سکتے اور ہم بات کرتے ہیں چینہ کی ہم بات کرتے ہیں انڈیا کی ہم بات کرتے ہیں افغانستان کی یہ نہ افغانستان کا کچھ بگار سکتے ہیں اس دراب پر جو مردی بن جائے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں ہم سپیکٹیٹر ہیں خاموش تماشائی ہیں پہلے بھی تھے اب بھی ہیں اور فیوچر میں بھی تماشا رہیں گے تماشا ہی رہیں گے چاروں سوبوں میں کنفرنٹریشن ہوگی ہے بلوشتانوں لدہ پیٹ رہے ہیں سرد والے خیبر پختون کا لدہ سندھ والے لدہ اور پنجاب والے لدہ کتنی نفرت کر دی ہے یار تو پھر نفرت کا ریزلٹ کیا ہوگا 54 میں مجیب رمان نے کہا شیخ مجیب رمان نے کہا الیکشن ہوئے تو ہمیں دو نہیں دیئے 69 میں کہا ہمیں دو نہیں دیئے 70 میں یایہ سے کہا دو ہماری ایک سریعت ہے الیکشن کے بعد دو نہیں دیئے تو پھر ریزلٹ کیا تھا یہاں سے میں آگے لنک جوڑوں گا کہ جب 71 کی اگر بات کریں تا بنگلہ دیش ہمارے سے لگ ہوا الزام سب سے پہلے ہم نے لگایا انڈیا کی سازیش ہو گئی اب اس سرم جو بلوشتان کی کنڈیشن ہے بلوشتان والے لوگ چیخ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں ہمارے رائٹس دیے جائیں جو ہمارے وہاں سے مادنیات نکالے جا رہے ہیں گیس ہو کوئلہ ہو یا اس طرح سے جتنے بھی وہاں سے مادنیات نکالے جا رہے ہیں ان کا انہیں رائٹ دو ابھی نہیں دیا جا رہا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کال کو یہی سیچویشن اپنا بنگلہ دیش والی سیچویشن بلوشتان میں بنتی ہے سب سے پہلے ہم پھر یہ کہہ دیں گے یہ دیکھو جی پھر انڈیا نے سازیش کرتی روہ نے سازیش کرتی بھائی آپ کو پتا ہے آج سے کچھ سال پہلے خیبر پکنخواہ میں بھی ڈارہ لگ گیا تھا بلوشتان میں بھی ازادہ ازادی کا بلوشتان میں تو بھی بھی لگ گیا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ ان کے بندے اٹھا کے مسنگ کے لسٹ میں ڈال دیں گے تو ان کو کیا میسیج جائے گا میسیج جب آپ کے کسی پرسنل میٹر پہ ذاتی میٹر پہ اور آپ کے بلڈ ریلیشن پہ چوٹ پڑتی ہے نا پتا چل رہا ہے کہ کون ہے لیکن آج پتا چل گیا ہے مقصی نے کہا تھا نا کہ جب یہ میں نے ووٹ دینا تھا نا ان کو تو اس وقت ایک سو چھوٹر بندے میرے مسنگ انہوں نے چھوڑے تھے اور کنوں نے چھوڑے تھے جنہوں نے پکڑے تھے انہوں نے چھوڑے تھے سار یہاں پہ ایک سوال میں آپ سے پوچھوں گا کہ دیکھیں جب فلسطین کی بات کرتے ہیں غزہ کی پتہ نہیں برما کی کہاں کہاں کے ہمارے ریلیشن ہے اس میں کون ظلم کر رہا ہے اور کس پہ ظلم ہو رہا ہے یہ تو بتایا نہیں جاتا اس کے علاوہ جو ایران کے ساتھ ہمارے ریلیشن ہے اس میں کون ظلم کر رہا ہے کون ظلم کروا رہا ہے یہ ہمیں بتایا نہیں جاتا یعنی کہ ہم کسی کو کچھ بھی کہیں مسلم کو یا نان مسلم کو وہ خیر ہے وہ ہماری بہتری ہے کوئی اور کہے یا کوئی اور کسی کا کنفلیکٹ ہو تو اس میں ہم ٹانگڑا لیتے ہیں میں کیا کہوں کہ پاکستان کی خوش قسمتی یہ کہ پاکستان بن گیا اور پاکستان کی بدقسمتی یہ کہ اوپر یہ حضرات آگئے اب با سرکار آگئے بڑی سرکار آگئے اور بڑی سرکار کسی طریقے سے ہمیں کوئی ریلیف دے اس بڑی سرکار کے پیچھے امریکہ سرکار ہے اور ان کا انٹرسٹ ختم ہو رشیہ کا انٹرسٹ ختم ہو چینہ کا انٹرسٹ ختم ہو ہاتھ وارٹر کی جنگ اشتراکیت کی جنگ دنیا میں پھیلاو کی لڑائی ختم ہو تو ہماری جان چھوٹے اور بڑے سرکار امریکہ بہادر ہماری جان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں رشیہ والے آئل کے جو معاملہ ہے اس حلسلے میں جب امریکہ نے روکا انہوں نے کہا بھائی ہم لیں گے اپنی پبلک کے لیے اپنے فائدے کی تو کیا انڈیا ایڈپینڈ کرتا ہے امریکہ پہ نہیں تو سوپر پاور اس پہ بھی تو دباؤ ڈال سکتا ہے کیا دباؤ ڈال سکتا ہے آپ کو بتا ہے نیرو جب گیا تھا فسٹ ویزٹ آفٹر پارڈیشن امریکہ گیا ٹریو مین سے ملا تو اس نے کہا کہ مجھے پہلے چھوٹے پاکٹس دو چھوٹے چھوٹے پاکٹس میں پہلے میں اڈرس کروں گا اس کے بعد بڑوں کے پاس ہوں گا تو اس نے ان کے جو بندے تینک ٹینکر تھے وہ کہتے ہیں یار نیرو عجیب آدمی ہے یہ کس قسم کا بندہ ہے کہ ہم اس کو یہ بات کہتے ہیں یہ اس کی اپوزٹ کرتا ہے مطلب وہ چاہتے تھے کہ جو کوریا کے خلاف یا اس سے پہلے جو چینہ کی مسئلہ وہ کہتا تھا نہیں میں نے آپ کی پولیس پہ نہیں چلنا میری اپنی انڈیپینڈنٹ پولیسی ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے یار میں نے پہلے کہا تھا وہ کسی کی بات ماننے کے لئے تیار نہیں ہے وہ اس کے ساتھ چلیں گے جس کے ساتھ ان کا بینفٹ ہوگا چاہے وہ رشیہ کے ساتھ ہو ایران کے ساتھ ہو عرب کے ساتھ ہو دنیا کے ساتھ ہو وہ چائنہ کے ساتھ اپنا بینفٹ کیوں پاور ہے اس سمیں پہلے تھا جب تالیوانی گورنمنٹ آئے تھی افغانستان کے اندر تو پاکستان کے اندر جسمن آیا گیا تھا اور سارے لوگ کہتے تھے کہ اب جو ہے افغانستان اور پاکستان جو ہے بھائی بھائی بن کر رہیں گے لیکن آج کے سمیں میں سینیریو کو چینج ہو چکا ہے آج کے سمیں پاکستان کے لوگ نمک حرام کر رہے ہیں افغانستانیوں کو بھارت وہاں پر انویسمنٹ کر رہا ہے ان کی ہیلپ کر رہا ہے ان کو آجے بڑھانے میں کام کر رہا ہے وہاں پر ہیلپ سیکٹر میں کام کر رہا ہے اب یہ ساری چیزیں پاکستانیوں کو برداشت نہیں ہو رہی ہیں کہ رہے مسلم کنٹری ہے وہ کیسے جو ہے بھارت کے ساتھ ہاتھ ملا سکتا ہے ایکچول میں پاکستانی کچھ لوگوں کی ایسی مانسکتہ بنی ہوئی ہے کہ جو پاکستان کے لوگ کہیں گے وہی جو ہے مسلم دنیا کے لئے سب سے بڑا سانچ ہے اور یہ بات افغانستان کے تالیوان اب سمن چکا ہے کہ پاکستان جس کے ساتھ بھی جائے گا وہ دیس برباد ہی ہوتا ہے تو انہوں نے سوچا کہ بھی یہ ہمیں ڈیبلیمنٹ کرنا ہے تو ہمیں دنیا بھر کے جو دیس سے ان سے ریلیشن بنانے پڑیں گے ہم پاکستان کے چکر میں بھارت جیسی آرد ویوستہ سے بھارت جیسے دیس سے جس نے ہمیں 75 سال سے مدد کی ہے ہم اس سے نفرت والی باتیں نہیں کر سکتے ہیں اسی وجہ سے تالیبان کبھی بھی بھارت خلاف کوئی بھی نفرتی بیان نہیں دیتا ہے ایک طرف یہ ساری چیزیں چل رہی تھی دوسری طرف پاکستان کی گورنمنٹک ریسیجن لیتی ہے جس میں جو لوگ پاکستان کے اندر رہتے ہیں 40 سال 50 سال سے وہاں پر کوئی رہ رہا ہے سب کو ان کے دیش سے نکال دیا جاتا ہے اور افغانستان واپس کر دیا جاتا ہے اب اس وجہ سے افغانستان کے لوگوں کے اندر نفرت اور بڑھ رہی ہے پاکستانیوں کے لاب اب جب وہاں پر پاکستان کے اندر بمبلاشت ہوتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں را کے ساجے سے بھارت کے ساجے سے مطلب اووریل اپنی گلتی کبھی بھی accept نہیں کرتے ہیں انہوں نے بہت ہی لوجیکل بات کی ہے کہ بھارت جو ہے وہ اپنے دم کے اوپر بات کرتا ہے دنیا سے یہ دنیا کے جو دیس ہیں ان سے اپنی بات پر جو ہے ریلیشن منواتا ہے یہاں پر انہوں نے بلکل صحیح بات کہی ہے کہ بھارت آجاد ہے اس کی پولیسی آجاد ہے وہ کہیں پر جھوک کر بات نہیں کرتا ہے لیکن پاکستان کے لوگ اور پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے بھیق مانگنے کے اوپر چل لئی ہے تو ہم کیسے آجاد ہو سکتے ہیں اوبرال جو سینیریو پاکستان کے اندر دیکھ رہا ہے اس کا بہت ہی اچھے سے یہاں پر انہوں نے ان کی باتیں ساتھ پاکستانیوں کڑوی لگیں گے لیکن یہ سج بول ہے آپ کا کیا کہنا ہے میں کمنٹ سچنے میں جب رو بتائیے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار دھنیباد جہنجے بھارت